جو انتظام کرنے کے لئے کوشش کر رہتے ہیں وہ انتظام ہو گیا الحمدللہ کیا بلتا ہے؟ جو بجنور ہے کتے ہیں جو اندر آتے تھے اب نہیں آسکتے اب حد بندی ہو جاری نا پوری کپلیٹ پوری بارنڈری ماشاءاللہ خبرستان پورا مکمل محفوظ رہا ہے السلام علیکم دوستو امید آفر وافظ سے ہوں گے دوستو اس وقت سلمان بھائی لوگوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کر رہے ہیں کوئی ہو کسی دھرم کا ہو سلمان بھائی کافی حد تک اس کی مدد کر رہے ہیں اب یہ حال ہی میں حلدوانی میں جو مسلمانوں پر ظلم ہوا تو ان مظلوم مسلمانوں کے گھر گھر جا کر سلمان بھائی نے کافی ماترہ میں پیسے بانٹے اور ان کی مدد کی اور اب اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ سلمان بھائی اس قبرستان کی بارنڈری کے لئے کتنی بڑھ چڑھ کر مدد کر رہے ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں خود دیکھ لیں جو انتظام کرنے کے لئے کوشش کر رہے تھے وہ انتظام ہو گیا الحمدللہ کیا بلتا ہے جو بجنور ہے کتے ہیں جو اندر آتے تھے اب نہیں آسکتے اب ہدبندی ہو جاری نا پوری کپلیٹ پوری بارنڈری ماشاءاللہ خبرستان پورا مقمل محفوظ گیا بس ایک بور کا انتظام ہے بس ایک بور ہو گیا تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جاتا پورا کا بس ایک بورویل کی ضرورت ہے ہاں وضوحہ نہیں بن جانا اور ایک بورویل دل جاتا انشاءاللہ وہ بھی ہو جاتا اللہ جب یہ انتظام کر رہا مبارک ہاتھ لوگو بہ سال بھر سے پینڈنگ تھا اللہ دو دن نے ہو کر دیا وہ دن تھا اب یہ دن ہے نا اللہ کرنے والا بے شک اللہ کی مرضی کی گناہ کچھ نے ہونے آلہ ہے وہ دن تھا آج یہ دن ہے کیا بول دیں جب ماشاءاللہ حفاظت کرنے کے لئے کوشش کرے تھے اپنے خبرستان کی اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیا اب صرف اپنے کو ضرورت ہے ایک بورنگ کی ایک بورنگ کا بھی انتظام ہو گیا تو تقریباً پورا کام مکمل ہو جاتا عیدگاہ کا بھی ہو جاتا ہم نے کوشش کی تھی کہ خبرستان کی حفاظت کے لئے اس کا بانڈری کا کام کچھ باقی تھا تو اللہ کے فضل و کرم سے اب جو بانڈری کا کام جو رک گیا تھا وہ اس ہینڈوں سے اور ماشاءاللہ سمیڑ بھی آ چکی ہے اس کے ذریعے سے وہ دیوار کا بھی کام مکمل ہو جائے گا بس ایک ضرورت ہے ہم یہاں پر صرف وہ ہے بورنگ کی ضرورت ہے دوست اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے تو سلمان بھائی کو دیکھ کر ان کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہو کہ وہ لوگ بھی غریب اور مظلوم لوگوں کی ضرور مدد کریں ترین